اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دہ ہاؤس وائف شو آج میں بہت مزکی چیکن پٹیٹو رولز کے ساتھ آئی ہوں کرسپی ہوتے ہیں بہت مزکیں بنتے ہیں اس کے اندر چیز میں ایڈ کروں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بچوں کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے یہ دیکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر دیئے آئیے اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کیجی کر لیا ہے میں نے ان کو ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ان کو میش کر لوں گے اچھے سے ہم ان کو میش کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں کافی میں نے ان کو واریک میش کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے خوشک دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون اور ڈیڑھ ٹی سپون اس میں جائے گی لال مرچوں کا پاورڈر نمک ایک ٹی سپون اور تھوڑا سا میں زیادہ ڈال رہی ہوں اس کے بعد گرم مسالہ ایک ٹی سپون اب یہاں پر جو چکن ہے یہ ہاپ کیجی بوللیس چکن بوائل کر کے اسے شرڈ کر لیا ہے اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس سارے میزے کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو یکجان کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھئے چکن اور آلو بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ان کے رول بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ موزریلہ چیز لیا ہے اس کو آپ اس طرح سے سلائز کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹے بڑے اپنے حساب سے جو بھی آپ نے سائز رکھنا ہے رول کا آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو سینٹر سے بھی اس طرح سے کاٹ دوں گی یہ دیکھئے یہ یہاں سے اس طرح سے ہم کٹ کر اس کی سٹکس اس طرح سے بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی ہے تیار اب ہاتھوں کو گریس کر لیں گے اور ہم نے رول تیار کر لیں سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ میڈیم رکھ رہی ہوں نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے سینٹر میں ہم چیز سٹک رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اور اچھے سے اس کی شیپ بنا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کی اچھی طرح سے شیپ بنا لیں گے یہ بہت مزے دار ہوتے ہیں آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے اب باقی بھی اس طرح سے میں پروسس ریپیٹ کر لوں گی یہاں پر یہ ہے کہ میں سب کے اندر چیز نہیں ایڈ کر رہی کچھ کے اندر میں چیز رکھوں گی اور بغیر چیز کے بھی یہ بہت مزے کے رکھتے ہیں کچھ بغیر چیز کے میں بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے رول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنے زیادہ رول بن گئے ہیں اب یہاں پر جو نیکس ٹیپ ہے اس میں ہم یہ انڈا میں نیک لیا اچھے سے پھینٹ لیا ہے بریڈ کرمز لیا ہے اور میدہ لیا ہے اب ہم ان کو کوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو میدہ کوٹ کریں گے رول کو اور اس کے بعد اس کو انڈے کے اندر اس طرح سے ہم کوٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم بریڈ کرمز اس کے اوپر لگا لیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی سا میں ہاتھوں سے دبا لوں گی تاکہ یہ اترے نا یہ اور یہی پروسس ہم باقی سارے رولز کے ساتھ بھی ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سارے رولز کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اب یہ دیکھئے جی سارے رول کوٹ ہو چکے ہیں بریڈ کرمز سے یہاں پر میں ہاف اس میں سے فریز کر لوں گے یہاں پر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور باقی فرائے کر لیں گے کوکنگ آئل میں نے لیا ہے پین میں اب یہاں پر ہم باری باری اس کے اندر رولز ڈال کر ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو فرائے کرنا کیونکہ سب چیزیں کوکتے ہیں صرف ہم نے اس کو اچھا سا براؤن کلر دینا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی اچھا کلر ان پر آ گیا ہے بہت ایزی بن جاتے ہیں بہت آسانی سے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہ دیکھئے جی یہ میں آپ کو ایک کھول کے بتا دیتی ہوں اس کے اندر چیز بہت اچھی لگتی ہے بچوں کے ٹفن باکس کے لیے بہت اچھی ریسیپی ہے آپ اسے بنا کر فریز کر لیں اور کسی بھی ٹائم فرائے کر کے انہیں دے سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکراب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ